عام قیدی کو بھی جو سہولیات ہیں اس سے بھی عمران خان صاحب کو محروم کیا گیا کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ اس ملک کے صادق وزیراعظم کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے اسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا حکم میرے پاس موجود ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کا لیکن شاید بادشاہوں کو ابھی پسند نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا قاضی صاحب کے آتے وقت اور ان کے جانے کے بعد کیا سپریم کورٹ کے وقار اور طاقت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہائی کورٹ کے چھے ججز انصاف کے متعلاشی ہیں حاضی فائی فیسر صاحب ان کا کوئی فیصلہ کی بغیر وہ چلتے بنیں مجھے یہ پتہ لگا کہ آپ کو علاو اندر نہیں کیا میں احران ہوں کہ اگر میڈیا کورٹ کو ریپورٹ نہیں کرے گا تو کون ریپورٹ کرے گا اوپن ٹرائلز میں تو میڈیا کو علاو ہونے چاہیے جہاں تک آپ کے سوال کا میرے بھائی تعلق ہے تو جس طرح بشرا صاحبہ کو بشرا بی بی کو یا خان صاحب کی سسٹرز علیمہ آپا یا ڈاکٹر عزمہ صاحبہ کو ریلیف ملا میرٹ پہ ملا ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ گرفتار نہیں کیا تو ایک نیک دن تو ایسا ہوتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پانسو بار گرفتار کریں بہت دفعہ نو مہینے سے بشرا بی بی جو ہیں وہ غیر قانونی جیل میں تھی تو آخر کار آبدن کو ریلیز تو کرنا تھا اب جہاں تک خان صاحب کا آپ نے سوال پوچھا ہے میرٹ پہ تو خان صاحب کا کب سے بنتا ہے میرٹ پہ تو کب سے خان صاحب کا بنتا ہے آپ یہ دیکھئے جولائی میں شاید آپ کو زیادہ اگزیک یاد ہوگا وہ جو عدد کا کیس آئے تھا عدد میں خان صاحب کی زمانت ہوئی تھی اور سائیفر کا کیس اس سے خان صاحب بری ہو گئے تھے آپ مجھے بتائیں کوئی جواز ہے قوم کی لیڈر کو دوبارہ جیل میں رکھنے کا اور جس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ کچھ دن سے رکھا ہوا ہے اور بجلی بند یا کھانے میں مسائل یا ان کے اکسسائز نہ کرنے دینا یا چوبیس گھنٹوں میں صرف دیڑھ ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے بار یہ تو عام قیدی جو ہوتا ہے دیکھیں عام قیدی کو بھی جو سہولیات ہیں اس سے بھی عمران خان صاحب کو محروم کیا گیا کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ اس ملک کے سابق وزیراعظم کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کیا عمران خان کا حق نہیں بنتا کہ ساڑھے چار سو دنوں کے بعد جو ناحق ان کو جیل میں رکھا گیا ہے ان کو زمانت ملے اور وہ واپس آئیں اور وہ اپنی پارٹی کو اور قوم کو جو ہے وہ لیٹ کریں دیکھیں القادر کیس بھی ہے توشہ خانہ کیس پہ بھی یہ رنگ دی اس میں کوئی ٹائم جلس صاحب نے دیا ہے ٹھیک ہے ہم اس تاریخ پہ دوبارہ آ جائیں گے تو مختلف کیس میں کوئی بیل سٹیج پہ ہیں کوئی اپیل سٹیج پہ ہیں تو ان کیسز میں ہم آئے ہیں کل بھی اڈیالا خان صاحب کا توشہ خانہ کیس لگا ہوا تھا مجھے تو خیر اندر علاو نہیں کیا شاید کچھ لوگوں کو میں کچھ زیادہ ہی نہ پسند ہوں خاص کر نو ستمبر کی رات جو پارلیمنٹریرینز کو اغواہ کیا گیا ہے نقاب پوشن ہے دس ستمبر کو آ کے یہاں میں نے اس کے خلاف صدایت اجاز بلند کی تھی اس کے بعد ابھی تک مجھے خان صاحب سے پھر ملنے نہیں دیا موجود ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کا لیکن شاید بادشاہوں کو ابھی پسند نہیں ہے تو آپ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہیں ہم تو ہر جگہ جا رہے ہیں ہم نے تو اپنی جس تجوہ کرنی ہے کیونکہ عمران خان حمد نہیں ہارا تو ہم اور عمران خان صاحب جس قوم کو لیٹ کر رہے ہیں وہ قوم کیا حمد ہار سکتی ہے اب فریدی صاحب سے تو اقواد یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی جو ایک ایک عزت ہے اس کے عوضے کا جو ایک تقدس ہے اور سپریم کورٹ کا جو وقار مجروع ہوا ہے قاضی صاحب کے دور میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم ہم کسی شخص کو ڈم اے گوڈ بنا دیتے ہیں آج ان سب لوگوں پر سوال ہے جو ہمارے دور حکومت سے لے کے قاضی صاحب کے آنے تک قاضی صاحب سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قاضی صاحب کے آتے وقت اور ان کے جانے کے بعد کیا سپریم کورٹ کے وقار اور طاقت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی اگر کمی ہوئی ہے اور آج سپریم کورٹ اس طرح توانائی سے کیسز کو نہیں اٹھا پا رہی تو سوال اٹھتا ہے قاضی صاحب پر کہ آپ سے لوگوں کی توقعات تھی آپ کی موجودگی میں جو سپریم کورٹ میں ہوا خاص کر جو الیکشن میں جو فراڈ ہوا اس پر آپ کی کیا کار کردے گی ہے اسی ہائی کورٹ کے چھے ججز صاحبان میں لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ کو اس پر کیا کروائی بھی آپ مجھے بتائیں نا ہائی کورٹ کے چھے ججز انصاف کے متعلاشی ہیں قاضی فائی جیسر صاحب ان کا کوئی فیصلہ کی بغیر وہ چلتے بنیں اس کے ساتھ ساتھ شہید صحافت عرشد شریف شہید کی ماں انصاف کے لیے دہائیاں دیتی بھی وہ موجود ہیں ہائی صاحب چلے گے شہید عرشد شریف کا کیس آج بھی وہیں پہ موجود ہے جہاں پہ موجود تھا نیان صاحب سے میرے خال میں کسی نوادہ خلافی ہے اللی بھائی یہ مائک سے ان کا وہ چیز نہیں ملی جس لارے پہ آئی تھے آج کل ایک اور شخص کو لارا ملاوا ہے ملاوا ان صاحب کو کیا بن جائیں گے سار جی سننے ٹاکیشا کی ماری جا رہی ہے